موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آج کے تازہ پرائم ٹائم میں میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے مصر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو اہمیت کی بہت ہی حامل ہوتی ہیں لیکن دیگر کچھ اخبارات یا خبروں کے بیچ میں وہ خبریں ایسے دبے کچھلے چلے جاتی ہیں کہ جو ہے اس کا تذکرہ تک نہیں ملتا ایسا ہی ایک نخبر آج تین دن سے مصر میں چل رہی ہے وہ ہے وہاں کے ظالم حکمران جس نے مرسی کا تختہ ولٹ کر حکمرانی اور وہاں ان کے کرسی پر قابض ہو گیا تھا وہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے اگر دوسرے الفاظوں میں کہوں تو خود کو فرعون بنانے کے لیے مختلف قسم کے آئینی ترامیم کر رہا ہے اور اس کے لیے ریفرینڈم کرا رہا ہے اور لوگوں سے تعاید حاصل کرنے کے لیے مصر میں گوشتہ تین دنوں سے ووٹنگ ہو رہی ہے اب وہ کیا ریفرینڈم ہے اور وہ ریفرینڈم پاس ہو جانے سے آئین میں کیا ترامیم ہوتی ہیں اور سیو سی کس قدر مضبوط بن جاتا ہے یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا آج کے پرائم ٹائم کا میرا یہی موضوع ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرلوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے تک ہماری ویڈیو کو پہنچائیں ناظرین حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ درون خانہ سیاست بلج گئی ہے معارف فیچر میں ایک مضمون لکھا گیا ہے اس کے مطابق کچھ یہ بات بھی ہے کہ مشرق وستا کی سیاست نے تھکا دیا ہے اور پھر یوں بھی ہے کہ عرب اتحادیوں کا سیاسی و معاشرتی استحقام مقصود ہے اس لئے واشنگٹن نے مصر پر توجہ دینا بہت حد تک ترک کر دیا ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ امریکہ کی ہی مدد سے سی سی مرسی کا تختہ اُلٹ کر خابض ہو چکا تھا لیکن آج کل امریکہ اس ملک کی جانب توجہ نہیں کر رہا ہے امریکہ کے دیرینہ حلیف اور عرب دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو خسنی مبارک کے دور میں بھی نہیں ہوا عبد الفتہ سی سی ملک کو مطلق العنان طرز حکومت کی طرف اس طور پر دھکیل رہے ہیں جس کی کبھی نظیر نہیں ملتی اس عمل میں جنرل سی سی خطے کو ایک بار پھر آدم استحقام کی طرف دھکیل رہے ہیں سال دوہزار تیرہ میں منتخب صدر محمد مور سے اور ان کی حکومت کا تقتہ ولٹ کر صدر بڑھنے کے بعد عبد الفتہ سی سی نے ایک ایسا آئین نافذ کیا جس میں بنیادی حقوق کی بہت حد تک زمانت فراہم کی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ صدر کے اختیارات پر تھوڑی سی خدگن لگانے کی کوشش بھی کی گئی تھی عبد الفتہ سی سی اور ان کے ساتھیوں نے دعویٰ کیا کہ آئین میں ترامیم کے ذریعے اور حکومتی اقدامات کے توسس سے جمہوریت کو مکمل بحالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ چند برسوں کے دوران عبد الفتہ سی سی نے آئین پر عمل سے گریش کیا ہے زیادہ سے زیادہ طاقت اپنی ذات میں مرتقس کرنے کی کوشش کی ہے اسلام پسندوں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن جاری رہا اور حکومت کے کسی بھی اقدام کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو خاموش کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی گئی بلکہ ہزاروں افراد کو مار دیا گیا اور جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور کئی لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کو جن کو بالخصوص اخوانیوں کو جیل کی سزا ملی تو کسی کو موت کی سزا ملی ہے عبد الفتہ سی سی اب آئین میں ترمیم کے ذریعے ایک ایسی طرز حکومت کی راہ موار کر رہے ہیں جس میں صدر کا منصف غیر معمول حد تک ذاتی نویت کے عامریت پر مبنی رہ جائے گا یعنی اخدامات کو چیلنج کرنے کی گنجائش برائے نام رہ جائے گی یعنی کوئی بھی کسی کی مخالفت نہیں کر سکتا یہ مصریوں کے لئے تو بری خبر ہی باقی دنیا کے لئے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے علاقہ اس سطح پر عدم استحکام اس حد تک بڑے گا کہ باقی دنیا بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جب تمام اختیارات کسی ایک شخصیت میں مرتقس کر دیے جائیں تو اقتدار کو طول دینا ممکن ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے میں کہ جب مسلح فواج ساتھ دے رہی ہیں جیسا کیا سی سی کے معاملے میں ہے ساتھی ساتھی حقیقت بھی تسلیم کرنا پڑے گا پڑے گی کہ تمام اختیارات ایک شخصیت میں مرتقس کرنے کی صورت میں حکومت یا ترجح حکومت کا خاتمہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اچھا خاصا انتشار باخر رہ جاتا ہے سی سی نے آئین میں جو ترامیم کی ہیں ان سے تین طرح کا فائدہ ہوگا پہلا فائدہ کیا ہے سی سی کو دو ہزار بائیس میں صدر کا منصب چھوڑنا تھا آئینی ترامیم کے مدد سے اب وہ دو ہزار چونتیس تک اقتدار سے چمٹے رہنے کی گنجائش پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی دو ہزار گیارہ میں عرب دنیا میں اٹھنے والی بیداری کی لہر نے مصر میں صدر کے منصب کو دو بار چار چار سال کی میاد تک محدود رکھا تھا یعنی کہ ایک شخص دو بار صدر بن سکتا ہے اور وہ بھی چار چار سال کی میاد کے لئے اس کے بعد قتم دوبارہ صدر نہیں بن سکتا یا وہ انتخابات نہیں لڑ سکتا یعنی کوئی بھی شخص دو سے زیادہ مرتبہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا تھا اس وقت مصر میں سی سی کے اقتدار کو طول دینے کے حق میں اٹھنے والے آوازیں برائے نام ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ ان کی جابرانہ طرز حکومت سے بیزار ہو چکے ہیں پورا ملک ان سے بیزار ہو چکا ہے جابر اور ظالم سی سی سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا آئینی ترامیم کے تحت سی سی کو صدر کے حیثیت سے عدلیہ میں آلہ عہدوں پر براہراست تقرر کا اختیار مل جائے گا یعنی عدلیہ پر بھی سی سی کا کنٹرول ہو جائے گا اور بجٹ کے حوالے سے بھی وہ اہم فیصلے کر سکیں گے یعنی جتنا بھی ملکی بجٹ ہوگا اس بجٹ میں اہم ترین فیصلے صرف سی سی لے سکے گا مصر کا عدالت نظام چاہے جتنا بھی کمزور ہو حقیقت یہ ہے کہ ایسے جج بڑی تعداد میں موجود ہیں جو قانون کے حکمرانی کی بات کرتے ہیں تیسرا فائدہ لیکن اگر یہ ہو گیا تو قانون کے حکمرانی کی بات کرنے والے ججس کی بھی کمی ہو جائے گی اور سی سی ان پر حاوی ہو جائے گا تیسرا فائدہ کیا ہے آئینی ترامیم سے مصر کی رکھنے اور جمہوریت وہ آئین کا تحفظ یعنی یقینی بنانے کے نام پر سیاسی معاملات میں مداخلت کا بازابتہ اختیار مل جائے گا بعدی نظر یعنی اس سے ہٹ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے متعارف کرائے جانے والی آئینی ترمیم صدر کے منصب کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کا مقصد حاصل کرے گی مگر حقیقت یہ ہے کہ چند برسوں کے دوران سی سی نے مسلح افواج میں آلہ ترین سطح پر تقرر کے حوالے سے غیر معمولی اختیارات اپنی مٹھی میں لے لئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے معاشی اخدامات خوف زدہ کرنے کی پالیسی اور برطرفیوں کا سہارا بھی لیا ہے یعنی لوگوں کو ان کی بات نہ ماننے پر اور ان کی پالیسی کو نہ اپنانے پر ان کو ڈرانا دھمکانا اور معاشی طور پر ان کو کمزور کرنا اور پھر برطرف کر دینا احدوں سے اس طرح کی چیزیں سی سی نے پہلے بھی اختیار کر رہا ہے اور جب یہ آئین کی ترامیم ہوگی تو اس کا اور بھی سب سے زیادہ ناجائز استعمال ہوگا یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آئینی ترامیم سے بہت پہلے ہی سی سی نے بیشتر اہم ترین اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں سب سے بڑھ کر اہم اور قابل غور نکتہ یہ ہے کہ سی سی نے اپنے اختیار کے خلاف کسی بھی نویت کی مہم یا تحریک کو ناکام بنانے کا احتمام کر رکھا ہے یعنی ان کے خلاف جو بھی احتجاج کرتے ہیں بالخصوص اخوانی ان کے خلاف احتجاجات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی کئی احتجاجی کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے فوج کے دم پر اور طاقت کے بلبوتے پر ان کے احتجاج کو کچل دیا جاتا ہے آئینی ترامیم کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے سی سی کو سالے روان کے وسط کے بعد مصری کرنسی کے قدر میں کمی اور مختلف معاملات میں ذرعہ اعانت ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے سی سی نے اپنے پوزیشن کو پہلے ہی مستقم کر لیا ہے تاکہ کسی بھی حلقے کی طرف سے کی جانے والی مخالفت زیادہ رنگ نہ لاسکے ان اخدامات سے مصر کے باشندوں کے لئے زندگی مزید مشکل ہو جائے گی اور سی سی سے اختیار سے بیزار افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا سی سی چاہتے ہیں کہ دونوں اخدامات ایسی حالت میں کریں کہ امریکہ کی طرف سے بھرپر حمایت کا اظہار کیا جائے صدر ٹرم کے دور حکومت میں ایسا کرنا سی سی کے لئے زیادہ سود مند ہوگا دونوں اخدامات کی ٹائمنگ بہت اہم بتائی گئی ہے جو لوگ مصر میں فوج کے آمیرانہ اقتدار کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان آئینی ترامیم سے فرق کیا پڑے گا حقیقت یہ ہے کہ سی سی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آئین کے پورے ڈھانچے کو شرید متاثر کرے گا ان آئینی ترامیم کے ذریعے سی سی اپنے پسند کے نظام حکومت کو بازابتہ تسلیم شدہ اداری کی شکل دینا چاہتے ہیں یہ نظام حکومت متقل انانیہ سے حسنی مبارک کے دور کے مقابلے میں بہت قریب ہے حسنی مبارک نے برائے نام ہی سہی مگر چندے کی اختیارات سویلین اداروں کو بخشے تھے سویل سوسائٹی گروپس کے پنپنے کی گنجائش رکھی تھی جس کے نتیجے میں عوام کو کسی حد تک تو سکون کا سانس لینے کا موقع ملتا تھا سویلین اداروں کو پنپنے اور کچھ کرنے کی تھوڑی بہت گنجائش دینے کی صورت ہی میں حسنی مبارک کو کموبش تیس سال تک حکومت کرنے کا موقع ملہ سی سی ایک ایسی طرز حکومت کی راہ ہموار کر رہا ہے جسے عوام کی برائے نام بھی حمایت حاصل نہیں ہوگی اور یوں اس کا وجود بہت نازک ہوگا کسی بھی ہنگامی قیفیت میں ایسی طرز حکومت کو ختم کرنا آسان ہوگا مگر اس کے نتیجے میں انتشار البتہ بڑے پیمانے پر پھیلے گا خسنی مبارک کے برقس اسی سی نے پارلیمان اور جامعات دونوں کو سیکرٹی فورسس کے مکمل کنٹرول میں دے دیا ہے جس کے نتیجے میں دونوں ہی اداروں میں فوجی اختیار کی کھل کر حمایت کرنے والوں کو بھڑتی ہونے کا موقع ملہ ہے اور وہی آگے بھی بڑھ رہے ہیں سی سی نے آزاد سیاسی سرگرمیوں پر مکمل قدغن لگا دیا ہے قانون کی بالہ دستی برائے نام رہ گئی ہے اور جو بھی حکومت کے خلاف کچھ کہے اسے بلکل برداشت نہیں کیا جاتا حسن مبارک کے دور میں حکومت نواز جماعت کے ارکان کے ساتھ ساتھ کاروباری دنیا کی شخصیات اور مقام عمایدین کو بھی فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کیا جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی کہ اختیار میں شرکت کا تھوڑا بہت تصور ضرور پایا جائے مگر سی سی کے دور میں اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی ہے صرف وہ لوگ اختیار کا مزہ چک سکتے ہیں جو فوجی حکومت کے انتہائی حاشی بردار ہوں سی سی فوج کے سلف کنٹرول کے حوالے سے جنونی قیفیت میں مبتلا ہے حسن مبارک کے بہت سے چھوٹے معاملات پر توجہ نہیں دے تھے مگر سی سی نے اس معاملے میں حد کر دی اس کے ایک واضح مثال چند ماہ قبل جاری کیا جانے والا وہ فرمان ہے جس کے تحت عمارتوں کے لیے چند رنگوں کی اجازت دی گئی ہے یعنی عمارت اگر کوئی پینٹنگ کرنا چاہتا ہے تو وہی رنگ پینٹ کرے گا جس کی اجازت ملی ہے اپنے پسند کا پینٹ نہیں نئی آئینی ترامیم سے ایک بڑی خطرناک صورتحالی پیدا ہوگی کہ سی سی کی ذات کسی بھی نویت کی قانونی یا عدالتی کاروائی سے مبرہ ہوگی اور یوں انتقال اقتدار کے حوالے سے انتہائی پیچیدگی کی راہ موارے ہوگی ایسے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسی طرز حکومت پروان چڑے جس میں تمام سیاسی کھلاریوں کو کھیلنے کا موقع ملے تمام اختیارات کو اپنی ذات میں سمیٹنی کی ذہنت بلاقر انتہائی خرابی پر منتج ہوتی ہے معمر قضافی اور صدام حسین اس کی واضح ترین مثال چہی سے ترکھتے ہیں کسی بھی دوسری طرز حکومت کے مقابلے میں خالص ذاتی نویت کی طرز حکومت کے خونین انجام کا امکان زیادہ قوی ہوتا ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ خالص شخصی نویت کے حکومتیں انتہائی کھوکلے اداروں کی سہارے کھڑی رہتی ہیں اور عوام میں ان کے حمایت برائے نام ہوتی ہے جیسا کہ سعود عرب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب تک عوام کو موقع نہیں ملتا تب تب تو ٹھیک ہے موقع ملتے ہی عوام ایسی کسی بھی حکومت سے خلاصی میں زیادہ دیر نہیں لگاتے اختیارات کے غیر معمولی ارتکاز ناقص حکمرانی اور حکومت کے خلاف جانے والے تمام افراد کو اختیار کے عیوان سے دور رکھنے کی روش پر گامزد رہنے کے نتیجے میں خالص شخصی حکومت کا تختہ الٹے جانے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے ایسے نظام حکومت کی زد میں آنے والے شہری موقع ملتے ہی تختہ الٹنے کی سوچتے ہیں اور اس سوچ پر عمل بھی کر گزرتے ہیں تو ناظرین سی سی اس وقت دوسرے الفاظوں میں اگر کہا جائے تو وہ اس دور کے مصر کے فیراؤن بننے کے لیے اتاولے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں اور اسی لیے ریفرینڈم کے لیے عوام کی تعاید حاصل کرنے کے لیے تین دنوں سے جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مقام سطح پر عوام اس کے لیے راضی نہیں ہیں لیکن چونکہ سی سی تمام تر معاشیات ہو یا سماجیات ہو یا سیاسیات ہو جتنے بھی آئینی وحدے ہوتے ہیں اس پر اپنے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے اس وجہ سے اس کا جابرانہ جو حکمرانی ہے وہ اسی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے صدارت کے اوقع وقفے کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی چیزیں میں آئین میں ترامیم اور بدلاؤ لارہا ہے اسی لیے جو حجم مخالف مانے جاتے ہیں مرسی جن کے سب سے بڑے اخوان المسلمین جو عوام کے ووٹ پر چنکر کے آئی وہ تو اس وقت مرسی جیل میں ہیں اور ان کے ماننے والے ان کے حامیے سعی کروں لوگ اس وقت جیل میں زندگی گزار رہے ہیں کئی لوگوں کو سزائیں مل چکی ہیں اسی لیے جو ہے اس وقت جب دو ہزار چودہ میں ریفرینڈم لائیا گیا تھا تو اس وقت جو ہے اخوانیوں نے جو کہا تھا وہ سنیے مصر کے عظیم عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار پر قابض فوجی ٹولے نے ان کے آواز دبانے اور ان کی رائے کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی تھی اے اہل مصر حکمران ٹولے نے تمہارے پیاروں کو تشدو کا نشانہ بنایا اور قتل بھی کیا یہ سب کچھ تمہیں آسابی طور پر شکست سے دوچار کرنے کے لئے ہے آپ کو پر امن احتجاز سے روکنے کے لئے انہوں نے نیا قانون نافذ کیا حکومت مخالف مظاہروں کی قیادت کرنے والوں کیلئے موت کی سزا کا اعلان کیا گیا مظاہروں میں حصہ لینے والوں کو پانچ سال قید کی سزا کی نویس سنائی مگر سلام ہے آپ کے حوصلے پر کہ یہ اخدامات بھی آپ کے جوش و قروش کو دبوچنے میں ناکام رہے آپ اب بھی حکومت کے ظالمانہ اخدامات کے اخلاف ڈٹے ہوئے ہیں آپ نے بے بنیاد اور غیر معصر آئین کو مسترد کر دیا ہے یہ بہت اہم ہے استحکام اگر حاصل ہو سکتا ہے تو صرف آزادی انصاف اور وقار کے ذریعے بے شک اللہ ہر شئے پر ہر معاملے پر قادر ہے مگر بیشتر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ دوہزار چودہ میں جب ریفرینڈم پہلی مرتبہ لائے گیا مصر سی سی کے صدارت پر جبرن مسلط ہو جانے کے بعد اس وقت انہوں نے اس کو نافذ کیا تھا اور آج بھی ریفرینڈم دوبارہ اس صدارتی جتنے بھی اس کے آئین مترامیم کے لیے اور صدارتی کرسی کے مزود مضبوط کرنے کے لیے یہ ترمیم کیا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی خبر تیارہ ممالک اور خلیج ممالک کے لیے لیکن اس خبروں کو زبردستی دبایا جا رہا ہے اخبارات میں دکھایا نہیں جا رہا ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فرعونیت کا لبادہ وڑے سی سی جو ہے وہ مصر پر حاوی ہو کر وہاں کے مقامی لوگوں پر اپنا ظلم اور جبر جاری رکھنا چاہتا ہے لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ظلم بہت دنوں تک نہیں ٹھہرتا جہانازی نے خبر دبا دی گئی تھی اسی کی ساری تفصیلات لے کر میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوا ہوں لوگ پوچھ رہے تھے کہ ریفرینڈم کیا ہے اور اس ریفرینڈم کی وجہ سے کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصانات اسی کی کچھ تفصیلات میں نے جمع کر کے آپ لوگ کے سامنے رکھ دی مجھے آج کے لئے بس یہی انشاءاللہ کل پھر کسی اور عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک یہ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ